موسیقی جہان ہے تو جہان ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا یعنی ذکر مصطفیٰ کریں اس لیے کہ وارا فعنا لکا ذکرہ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ذکر مصطفیٰ توجہ ذکر مصطفیٰ خدا کی سنت ہے آپ دیکھیں اللہ نے نماز کا حکم سب کو دیا روزے کا دیا حج کا دیا زکاة کا دیا سارے حقام شریعہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا اللہ ان چیزوں سے پاک اللہ نہیں کرتا اللہ نماز کا حکم دیتا ہے وہ نہیں پڑتا روزے کا حکم دیتا ہے وہ نہیں پڑتا ذکر کا حکم دیتا ہے وہ نہیں پڑتا سب کا حکم اللہ نے بندوں کے لئے رکھا کہ تم کرو اور یاد رکھنا عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کے لئے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑیں گے تو نظام رک جائے گا دنیا تھم جائے گی ہمیں عبادت کر کے ہماری آخرت کو بنانا ہے اس کو بھی یاد رکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو دین ہے اور اگر نہیں پڑیں گے تو تھم جائے گا یہ سمجھ ایسا نہیں ہے عبادات جو کرتے ہیں وہ ہمارے لئے ہیں وہ اپنا ہی فائدہ نماز پڑھیں گے تو فرمایا گیا جنت میں داخلہ ہوگا نہیں پڑھیں گے تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا تو یہ تمام احکام اللہ نے بندوں کو حکم دیا لیکن جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئے تو جور سے سبحان اللہ جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئے تو کیا کہا بائیس مقارا اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے منبی پر درود پڑھتے ہیں پہلے کہتے ہیں میں خود پڑھتا ہوں پھر کہتا ہوں اے فرشتے تم پڑھو اور تیسرا سٹیپ یہ ہے یا ایوہ اللہ لین آمنوں کہ اے ایمان والا تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو تو فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدود جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے اور یہ محفل ملاد ہیں اور یہ نات کی محفل ہیں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا ہوں چند باتیں بولتا ہوں بس حضرت آنے والے ہیں اس لئے کہ حضرت ابھی ہی پہنچے ہیں بس وہ فارقوں کے آرہے ہیں پانچ یا دس منٹ یہ محفل ملاد کیا ہے اور حضور کی نات کیا ہے دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ناشری بھی اچھی بات ہے سننا چاہیے بیان بھی ہونا چاہیے لوگ ناشری سے یہ معذلہ اکھتا جاتے ہیں انسان کی بہت توجہ سے یہ بات سنیں انسان کی فطرت میں ہے گنگنانا انسان کی فطرت ہے کہ گنگناتا ہے چلتے پھر تو کچھ گاتا ہے کچھ پڑتا ہے ایسی فطرت انسان کی ہے کہ نہیں انسان کی فطرت اس فطرت کو اسلام نے نات اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے پڑا کیا ہے نات فطرت انسان کی گنگنانا تو کہاں گانے گنگنانے سے بہتر ہے کہ تم میرے محبوبی نات پڑھو گانے گنگنانے سے بہتر ہے کہ تم اچھی تلاوت قرآن کیا کرو گانے سننے سے بہتر ہے کہ تم مصطفیٰ کی موبائل میں نات کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنا کرو گانے سننے سے بہتر ہے کہ تم قرآن مقدس کی اچھے کاری کے ساتھ جو ہے اچھے کاری کی جو ہے کلیپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنا کرو تو اس میں عجر ملے گا اور یہ محفل ملاد اور نات اس لئے سنائی جاتی ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عشق رسول کو بڑھانا ہے تو مصطفیٰ کی نات کو سنو مصطفیٰ کی نات حضرت کہہ رہے تھے کہ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کھالی یوں سمجھے ایک جملے سے کہ حضور کی شان کیا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سادہ تکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے سرکار موسیٰ علیہ السلام یہ جملے سے سمجھے حضور کی شان کیا ہے اور ہم اپنے قسمت پر رشک کرے کہ اللہ نے ہمیں بے مانگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا موسیٰ قریم اللہ نے کہا تھا کہ اے اللہ اس امت کو میرے امت بنا دے یعنی امت محمدیہ کی ڈیمانڈ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کیوں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایسے امت بنائی کہ جب وہ دعا کرے گی تو قبل فرمائے گا تو انہیں ایسے امت بنائی کہ اگر وہ عمل نہ کرے نیت کر لے نیت پہ اللہ تو عجر عطا فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام کے یہ چاہتی کہ یہ امت میرے امت بن جائے اس سے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں بے مانگے حضور کی امت پہ پیدا فرمائے یہ ہماری سعادت کے لئے بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ بنا دے تو اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ یہ خاص ہے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے ہمیں خاص کہا کہا یہ خاص ہے کہا کس کے لئے کہا میرے محبوب کے لئے اب موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی فضیلت کو سن کر کہتے ہیں اے اللہ کہا موسیٰ وَقَلَّمَ اللَّهُ جس کو قرآن نے کہا کہ جن کو کلام کا شرع پاسل ہوا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو محبوب کو محبوب پہ بلایا جنا فتد اللہ فقان قابب حسین کی شان عطا فرمائی وہاں اپنے دیدار سے خدا نے مصطفیٰ کو مشرف فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کوہ دور پہ خدا نے کلام کیا اللہ اکبر تمام انبیاء علیہ السلام میں مصطفیٰ جانِ رحمت کی فضیلت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں کلام کا شرع پتا فرمایا پھر کیا کہتے ہیں کہ وَقَلَّمَ اللَّهُ اس درجے پر فائز ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری تمنہ یہ ہے کہ تجھو تو مجھے امتِ محمدیہ میں پیدا فرما دے امتِ محمدیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام تمنہ کرے اب وہ سوچے کہ میرا مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی کہ شانِ مصطفیٰ کی بدہ سے اللہ نے امتِ محمدیہ کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ قرآنِ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کا ذکر فرمایا تو کسی کے اوپر عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا کون و قردتاً خاصین کہا یعنی ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور جب امتِ محمدیہ کی باری آئی تو عذاب سے یاد نہیں کیا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ امتِ محمدیہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روپتے ہیں اور نیکی کا حکم عطا فرماتے ہیں یہ شان اللہ نے امتِ محمدیہ کو حضور کے صدقے میں عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کی تمنہ کرے اس کی اس امت کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوں گا اور لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح کیسے ہماری طرح ان کو چلتا پھٹا دیکھ کر تم کہتے ہو حضور ہماری طرح ان کو کھاتا پھٹا دیکھ کر تم کہتے ہو حضور ہماری طرح سنو سنو ہم اپنی گلی سے نکل جائے تو ہمیں کتے بھوکتے نظر آتے ہیں مصطفیٰ جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو میرے مصطفیٰ پر درو دیبار بلکہ شجر و حجر حضور پہ درود پڑھتے نظر آتے ہیں ہمارا چلنا اور ہے مصطفیٰ کا چلنا اور ہے ہم کھاتے ہیں ہمیں کھانے کا سلی کا نہیں آتا مصطفیٰ کا کھانا اور ہے ہم کھاتے ہیں تو پیت میں جانے کے بعد وہ کھانا تکلیب دیتا ہے مصطفیٰ کا کھانا وہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے یہودی عورت نے ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر حضور کے کھانے میں زہر ملایا تھا جب میرے مصطفیٰ نے لکمہ اٹھایا تو کھانے کا لکمہ کہتا ہے یہ ہے میرا اور مصطفیٰ کا کھانا یہ ہے امتی کا کھانا اور مصطفیٰ کا کھانا یہ ہے فرق ہم کھائیں تو لکمہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کھانا نہ کھانا ورنہ تیرا پیٹ درد کرے گا مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ یہودی عورت نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے زہر ناک کے کھانا دیا تو لکمہ کہتا ہے آقا اس میں زہر ملا ہوا ہے ہمارا چلنا اور ہے مصطفیٰ کا چلنا اور ہے ہم چلتے ہیں گلی کے کتے ہمارے پیچھے بھوکتے ہیں مصطفیٰ چلتے تھے شجر و حجر سلام اور دعا کرتے نظر آتے ہیں ہم چلتے ہیں تو لوگ ہمیں سلام کرے کے نہ کرے مصطفیٰ چلتے ہیں مولا علی فرماتے حدیث پاک کے اندر کہ جب میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی گلیوں اور مکہ کی سہراؤں میں نکلتا تھا تو میں سنتا تھا کہ حضور کو پتھر بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں حضور کو حجر بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں ہمارا ہاتھ اٹھانا اور ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھانا اور ہے میرا ہاتھ اٹھے تو سامنے والا ناراض ہو جائے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا ہے تو چاد بھی اپنے سینے وہ سک کرتا نظر آتا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھنا اور ہے ہمارا ہاتھ اٹھا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھائے تو صورت بھی پلٹ کا نظر آتا ہے ہم ہاتھ اٹھائے تو لوگ ناراض ہو جائے وہ ہاتھ اٹھائے تو ساتھ جو ہیں اپنا سینہ چاک کر دے چاند کی یہ شان ہے صورت پلٹ آئے ہمارے ہاتھ میں پتھر ہو سامنے والے کو پتا نہ چلے ہاتھ میں کیا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں پتھر ہو تو وہ پتھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پر تنظر آتی ہے یہ ہے ہمارے اور میرے آقا ریس سلام میں فرق فرق تو بہت ہے لوگ سیرت بیان کرتے ہیں حضور تو چلتے تھے حضور تو ہماری طرح کھاتے تھے حضور نے تو نکا کیا تھا یہ سیرت کا باب ہے لیکن یہ سیرت کے اندر خیالت کی گئی ہے حضور کی آدھی زندگی بیان کرتے ہیں حضور چلتے تھے حضور کھاتے تھے حضور پیتے تھے حضور نے نکا کیے تھے حضور نے بچوں کی پرورش کی تھی یہ سیرت ہے لیکن سیرت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ ہم یہ بیان بھی کریں کہ حضور جب کوئی سفا پر موجود ہو چاند کو اشارہ کریں تو چاند چیر جاتا ہے سورت کو حکم دے سورت پلک آتا ہے پیڑ کو حکم دے پیڑ چل کر مصطفیٰ کے قدموں میں آتا نظر آتا ہے یہ حضور کے موجزات ہیں جب ایسی بات بیان کی جائے گی تو لوگوں کے دلوں میں اس کے رسول پیدا ہوگا اور حضور کی حقیقت کیا ہے حضور کی حقیقت کیا ہے سنیں حدیث پاک یہ حدیث ہے کون ابوبکر صدیق پہلے اس حدیث کو بلتا ہوں پھر بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو پہچان نہیں پہچان سکتے محبوب کی شان کوئی نہیں پہچان سکتا اور یہ تو کہنا غلط ہے کہ حضور ہماری طرح تھے مجھے پسینہ ہوا ہے آپ کو بھی پسینہ ہوا ہے بتاؤ پسینے میں کیا ہوگا بدبوں سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے جب اپنا مان لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے تشریف لے گئے نارے تکبیر نارے نسالت جناب جاوید رضا صحابقی بلا درشریف اللہ علیہ وسلم بس پانچ منٹ اس کو سن لے یا ابو بکر صدیق لم یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ کون کہہ رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت فرما رہے کسے کہہ رہے ہیں بعد علم بی آئی بی تاقیق امین المؤمنین سکے دنا ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد کونی زمین کے اوپر اس زمین پر روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کو فضیلت دی گئی ہے وہ سکے دنا سڈیق اکبر کی ذات ہے ان کو فرکار کہہ رہے ہیں کہ میری حقیقت کو ابو بکر تم بھی نہیں جانتے جب سڈیق نہیں جانتے تو آج کا چلتا پھر تا انسان جان لے گا جب سڈیق نہیں جانتے کون سڈیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے سلام قبول کیا وہ سکے دنا سڈیق اکبر جو سفر میں ساتھ حجر میں ساتھ یہاں تک کہ جب پسال ہوتا ہے تو مزار مصطبا میں بھی ساتھ ساتھ ہوندے ہیں وہ سکے دنا سڈیق اکبر جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے انہیں میرے آقا کے رہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا ابو بکر کوئی نہیں جانتا حقیقت محمد ہی بہت دور کی بات ہے شانِ غوثِ پاک سمجھ لو تو بہت کافے ہیں ان کے گھرانے کی شان یہ ہے کہ ان کے گھرانے کو گھانی پہچان لو پھر بہت دور کی بات ہے سرکار کی شان تو بہت دور کی بات ہے غوثِ پاک کو سمجھ لو تو سمجھے کہ یہاں حضور کی بات تھوڑی بہت سمجھ میں آئی تو یہ ہے میرے آقا کا مقام کہ سدیق اکبر سے حضور کہے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ شانِ رسالت ہے یہ حضور کا مقام و مرتبہ ہے اور دیکھیں ایک آخری بات میلاک کے حوالے سے توجہ دیں بس حضرت کا مائیک سیٹوڑا ہے تب تک ہوں باقی حضرت لوگ آج میرے اوپر میسے چال ہو گئی کہاں سے ثابت ہے کہاں سے تو میں نے کہا کہ دیکھ بھئی ٹائم نہیں ہے اتنا بڑا کہ میں آپ کو میسے سے جوا دوں جمعہ میں آکے سن لینا کیا سا دوں انشاءاللہ کتابیں لے کے پہنچیں گے ہم وہاں بس یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے منایا بس یہی بات قرآن مقدس اب نازل ہوا نا تو نہ پیش تھا نہ زبر تھا نہ زیر تھا نکتے بھی قرآن کے نہیں تھے عربی میں قرآن نازل ہوا لوگت قریش میں قرآن نازل ہوا اہد رسالت ختم ہو چکا صحابہ کا دور یہ دلیل دے رہا آپ کو کوئی اگر سوال کہ صحابی نے منایا تو یہ دلیل پیش کرو کہ جب قرآن کا نزل ہوا تو زیر زبر پیش تشرید نکتہ رکو آیت کچھ نہیں تھا صحابہ کا دور ختم ہو چکا اہد صحابہ کا دور ختم ہوا تابعین کا دور آیا لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے منایا تو صدیق اکبر کے دور میں زبر زیر والا قرآن نہیں تھا لوگ کہتے ہیں فاروق عاظم نے بنایا تو سرکار فاروق عاظم کے دور میں بھی زبر زیر والا قرآن نہیں تھا لوگ کہتے ہیں عثمانِ گنی مولا علی نے منایا تو ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا صحابہ اکرام کا زمانہ ختم ہو چکا تھا تابعین کے دور کے اندر جب ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے بالخصوص ہند کے لوگ ایشیا کے لوگ عرب کو چھوڑ کر جن نے ممالک میں اسلام پہنچا وہاں کے لوگ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے تو اب زبرزیر کی حاجت پیش آئی تو تابعین کے زمانے میں قرآن میں زبرزیر لگے ان سے کہو کہ تم قرآن پڑھو نہ تو یہ قرآن بند کر دو زبرزیر بگر کا قرآن پڑھو نانی آدھ آ جائے گی اہد سہادہ کے اندر قرآن مقدس جیسا آج ایسا نہیں تھا تو قرآن مقدس کے اندر جو زیر زبر لگایا تو یہ نیا کام ہے تو جب قرآن پاک کی ضرورت کے مطابق اس کو زیر زبر لگایا جا سکتا ہے تو آج کی ضرورت ہے کہ حضور کا ملاد منع جائے سرکار فاروق آزم نے کہا تھا مسیدیں اونچی نہیں ہونی چاہیے مسیدیں خوبصورت نہیں ہونی چاہیے لیکن آج مسیدیں خوبصورت ہیں پانچ پانچ کروڑ کی مسیدیں بنتی ہیں اچھے اچھے ایسے ہوتے ہیں تو پھر فاروق آزم کا کال تو پھر علماء کہتے ہیں کہ زمانے کی ضرورت ہے لوگوں کے ایک بنگلے بہت خوبصورت ہے تو اللہ کا گھر ایسا اچھا ہونا چاہیے تو حاجت ہو گئی ضرورت ہو گئی تو مسیدوں کو آرازتہ کیا گیا تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ آج گستاخانِ مصطفیٰ بہت پیدا ہو رہے ہیں امت میں بیداری کی ضرورت ہے آج گستاخانِ مصطفیٰ زمین پر پیدا ہو رہے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم عاشقِ مصطفیٰ اپنے جلوسوں کو وہاں نکانے اور لوگوں کو دکھائے کہ آج بھی حضور کے چاہنے والے روئے زمین میں زندہ ہے آج کے حضور سے بحبت کرنے والے اپنی جانوں کو نچھاوت کرنے کے لئے تیار ہیں اس زمانے کے اندر ضرورت نہیں تھی تو مصطفیٰ مٹنی کی ہوا کرتی تھی آج کے حالات کے حسابتے جب ضرورت ہو گئی تو مصطفیٰ کو عراج کا کیا گیا تو آج کے زمانے میں حضور کا ملاد بہت ضروری ہے اور آج کے زمانے کے اندر حضور کی محفلیں ضروری ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آج بھی قومِ مسلم اور پھر خصوص عاشقِ رسول زندہ ہے یہ دلیل یاد رکھے گا قرآن والی بس میں زیادہ نہیں کہتا ہوں